میں کہنا نہیں اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش مولوی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ نے اس مثال کو برا نہیں ماننا یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کی ہے سورة العراف کے اندر وہ بلعام بن بورا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے یہ کتے کی مثال ہے زبان ہاپتا رہتا ہے یعنی کتہ لالچی ہوتا ہے نا دنیا پرست ہوتا ہے نا دنیا کی دولت کی خاطر اور قرآن حقیم میں جتنی آیات دنیا کی دولت کے اوپر اور دنیا پرستی کے اوپر اور آیات کو بیچنے کے بارے میں دنیا کی دولت کے عوض آئی ہیں وہ ساری علماء سو کے بارے میں آئی ہیں اور میں نے پورا لیکچر دی ہے مثلا نمبر 51 رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے یہ ساری آیات بتائی ہیں علماء کے بارے میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ میں کتے کی مثال ہے کیونکہ وہ زبان ہاپتا رہتا ہے یعنی کتے کی عادت ہے اگر وہ پیڑ بھی بھرا ہو تب بھی وہ زبان ہاپتا رہتا ہے مو مارنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے ایسا وہ دنیا کا کتہ بن جاتا ہے اور پنجابی میں ایک محورہ مولا جانتا ہے کتی چورہ نرلی ہے سنے محورہ یعنی کتہ گھر میں حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن اگر کتہ ہی گھر کو لوٹنا شروع کر دے اور چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ یہاں یہاں سمان پڑا ہے تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورہ نرل کیا اب مجھے بتائیں دین دین کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ کی تھی علماء کے جو دین تھا بیسے تو یہ پوری امت ہی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس امت کو ذمہ داری لی لیکن پرٹیکلرلی لیڈرشپ کن لوگوں کے ہاتھ ہے علماء کے ہاتھ جب علماء ہی کتاب و سنت کا جنادہ نکالنا شروع کر دیں کتاب و سنت کو ماننا چھوڑ دیں اور قرآن و سنت کی غلط تعویلات کرنا شروع کر دیں قرآن و سنت کے خلاف عقائد امت کو بتانا شروع کر دیں اور دنیا کی دولت کی خاطر لوگوں کو غلط چیزیں اور غلط فتوے بتانا شروع کر دیں تو پھر اگر میں کہوں کہ کتی چورہ نرل گئی ہے تو یہ کوئی برا معابرت ہو نہیں ہے کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے یہ بات یاد رکھی ہے یہ میری ذاتی مثال نہیں ہے لہٰذا وہ علماء جو دنیا کے کتے بن جائیں یعنی دنیا پرستی کے اندر پڑ جائیں وہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو اپنی صفوں کے اندر دیکھنا چاہیے بجائے یہ کہ یہ سازش نو فلاں سازش نو سازش نو تو خود ہم نے اپنے ساتھ خود کی ہوئی ہے ہم نے کیا آگے سازش نو کرنی ہے اب جناب اگلی آیت سورہ النحل کی آیت نمبر ایک سو چھے بڑی اہم آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا اور اجازت دے دی کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ اپنی زبان سے کلمیں کفر بھی بول دے تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا ایک تو وہ عالی ترین درجہ ہے نا جو مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے حضرت ماز ابن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے تو وہ تو عالی ترین درجہ ہے کہ انسان مرنے کے لیے تیار ہو جائے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اس نے امام کی حلاوہ چکھ لی جس میں تین نشانیاں موجود ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے نمبر دو دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات اس کے لیے بن جائے اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے وہ ایمان کی حلاوہ چکھ لے گا یہ تو عالی ترین درجہ ہے لیکن ایک ہے قانونی درجہ فتوہ وہ یہ ہے سورة النحل آیت نمبر ایک سو چھے من کفر باللہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے من بعد ایمان ہی بعد اس کے کہ وہ ایمان لا چکا تھا اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ قرآن حق ہے اسلام حق ہے سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو مجبور ہو جائے زندگی بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفر بول دے دل میں ایمان رکھتا ہو اس کے سوا اس کو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا لیکن اس کے سوا اگر کسی نے کفر اختیار کیا جس طرح یہ ہمارے یہاں ملک کے اندر ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے اپنے وہ قادیانی لکھوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حیرہ دل میں وہ نہیں زندگی بہتی ہے کشمکش تو نہیں بن جاتی کہ اس طرح وہ تو دنیا پرستی کے لیے لوگ کرتے ہیں تو ایسا کام نہیں اس کی تو اللہ طرح چھوٹ دے دے گا لیکن جو دوسرا ہے لیکن وہ جو بدنصیب ایسا ہو جائے کہ کفر کے لیے اس کا سینہ کھول جائے اس کفر کی طرف دلی طور پر مائل ہو جائے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ عُضِيمٌ اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے دل میں ایمان ہے جان بچانے کے لیے کوئی تقیہ کر لیتا ہے اس وقت کوئی توریہ کر لیتا ہے یا کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس کی پھر گریفت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا دنیا بھی غرض و غائط کے لیے اس کی پکڑ ہو جائے گی اور یہاں پر میں ایک زمناً مسئلہ بھی بتا دوں آپ مجھے بتائیں اجتہات قیامت تک کے لیے جاری ہے اللہ نے ہمیں عقل بھی دیئے یہ قرآن میں واضح آیت ہے کہ اگر کوئی زندگی موت کی کشم کشمیں کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہے گا کلیر ہو گیا لیکن فقہ حنفی نے ایک جالی مسئلہ بنایا ہویا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق ڈلوا دی جائے وہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی استغفراللہ تو بولی یعنی جب کسی کی مت ماری جائے نا تو اس قسم کے مت یعنی ایمان جو سب سے بڑی چیز ہے قرآن کہہ رہا ہے ایمان تو نہیں جائے گا اور یہ دین تو دین فطرت ہے اکل پر ہے یعنی ایمان نہ جائے جان بچانے کے لیے کو کفر بول دے اور کوئی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے اس کی بیوی چلی جائے یہ فقہ نفی کا پیٹ مسئلہ ہے اور آج تک فقہ نفی کے علماء نے اس سے رجوع نہیں کیا ان کا آٹھ بھی یہ پیٹ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ کام کوئی آٹھ سے نہیں یہ پرانے بابوں نے ہی خراب کیا ہوا ہے یہ قاضی ابو یوسف جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ ایک سو پچاس ہجری انہوں نے چیف جسٹس کا عوضہ قبول نہیں کیا تھا خلیفہ منصور نے آفر کی تھی حرون رشید کا جو باپ تھا کہ تم یہ عوضہ قبول کر لو انہوں نے کہا اگر میں نے یہ چیف جسٹس کا عوضہ قبول کر لیا تو مجھے تیری مرضی کے فتوے دینے پڑیں گے تو اس نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت میں ان کو جیل میں قید کروا دیا دیکھیں یہ کیسی محبت ہے کہ جی تسیہ چیف جسٹس عوضہ قبول کرو اور حتی کہ جب وہ بالکل نہ مانے تو ان کی محبت میں ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جو میں کہتا ہوں نا فکر حسین ہمیشہ زندہ ہے حضرت حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ ختم نہیں ہوگی فکر حسین کبھی امام حنیفہ حق کے لیے کھڑے ہوئے کبھی آمد بن حنبل نے موتزلہ کے خلاف کھڑے ہو کر جب وہ ماریں کھائیں کبھی امام نسائی رحمہ اللہ نے ناسبیوں کے خلاف حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے خصائص علی کتاب لکھی اور ناسبیوں نے انہیں قتل کر دیا یہ قیامت تک فکر حسین جا رہی ہے اور امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیئے گئے اور اب انہی کا شگرد ہے قاضی ابو یوسف جسے امام یوسف کہتے ہیں المتوفہ ایک سو انانوے ہجری اس نے وہی عوضہ قبول کر لیا یعنی استاد نے جان دے دی کہ میں دنیا کا کتہ نہ بن جاؤں کہیں اس عوضے کو قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں میں مارا نہ جاؤں ان منوس حکمرانوں کی وجہ سے بنو عباس کے کہ مجھ سے غلط فتوے لیں گے اس شخص نے اپنی جان دے دی شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گیا اور شگرد نے وہی عوضہ قبول کر لیا اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ظاہرہ سلطنت عباسیہ تین بریازموں میں پہنچی ہوئی تھی پھر انہوں نے گن پوائنٹ کے اندر تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پھیلائی ہے یہ جو آج کہتا ہے نہیں حنفی اتنے زیادہ کیوں ہے وہ اس لیے زیادہ ہے بھائی ساتھ اٹھ سو سال بنو عباس دی قومت نہیں ہے اس لیے وہ زیادہ ہیں لیکن محدثین بچارے اپنی کتابیں لکھتے رہے حق بتاتے رہے کہ کبھی تو دور آئے گا کہ لوگ اس کی طرف پڑھیں گے اور آج وہ دور آگیا دیکھ لیں آپ کس طرح تیزی سے لوگ کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں اور تقلید کے بندوں انہوں نے توڑ دیئے ہیں جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو سمپل مسلم کہتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل ادیس سلفی یا ہنفی شافی مالکی ہنبلی اس چیز سے وہ ازاد ہو چکے ہیں مسلم مسلمان نماز کا طریقہ وہ بھارے شریعت بہشتی زیور سے نہیں پڑھتے یا فتاولہ علمگیری سے نہیں پڑھتے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں جتنے گورے مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں نا وقت تو آتا ہے تو اس وقت قاضی ابو یوسف نے وہ عوضہ قبول کر لیا پھر جب عوضہ قبول کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑے گی تو یہ قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ یہ فتوہ دیا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک کے اوپر اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دلوا دے کوئی بندہ کسی کی بیوی کو تو طلاق واقع ہو جائے گی اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورة النحل آیت نمبر ایک سو چھے کہ کوئی کلمہ کفر بھی بول دے نا جان بچانے کے لیے تو وہ کافر نہیں ہوگا تو اکل تو کام کرتی ہے یہ دونوں کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے اس کے خلاف پھر امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں المتوفہ 189 جی قاضی ابو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں اماموں کو نہیں مانتے ہیں اماموں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ لوگوں امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں قاضی ابو یوسف نے لگوائے ہیں کوڑے اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے یعنی وہ اپنی تحمد بھی نہیں بان سکتے تھے اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے ویسے تو جائز ہے ہاتھ چھوڑ کے میں نے پتایا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3950 نمبر اثر کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور ابو دعود میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر راوی ہے اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے یہ نہیں تھا کہ ابن زبیر کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے تو یہ دونوں طریقے سنت ہے ہاتھ باندھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی اور مفتی عظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہے ان کا فتوہ بھی اس میں موجود ہے المتوفہ 1999 اس وی وہ دونوں کے قائل ہیں بھرل یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں یہ بتا رہوں کہ امام مالک انہوں نے کندے توڑوا دیئے یہ اماموں کی عقیدت مند آپ دیکھیں اور امام مالک نے اصل میں اس کے خلاف فتوہ دیا جب یہ قاضی بو یوسف نے فتوہ دیا اس وقت کیا کرتے تھے بادشاہ کسی کی بیوی پساند آئی پتا چلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے تو وہ تلوار کے زور پر تلاق دلوا کے خود شادی کر لی میں کہتا ہوں آج کے بادشاہوں نے وہ کام نہیں کی ہیں جو ہمارے مسلمان اس وقت کے بنو میا اور بنو عباس کے اکمرانوں نے جو بدماشیاں کی ہوئی ہیں یہ خلافت و ملوکی ہے جو مولانا مدودی رہی مولانا نے لکھیا اور یہ پوری امت کو جو ہے وہ بنو میا اور بنو عباس کی گندگی جو ہے وہ ننگی کر کے جو دکھائی ہے نا یہ بالکل حقائق ہے یہ ڈنائے نہیں کیا جا سکتے حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی جو خطبے دیئے تھے انہوں نے کہا تھا اللہ تعالی ہمیں کوئی ایک ملک دے تو عرب ایمپیریلیزم کا داز جو ہمارے چہرے پر پڑ چکا ہے پچھلے تیرہ سو سال سے یعنی یہ عرب کی بادشاہت بنو عباس اور بنو میا کا داغ ہمارے چہرے پر ہے خلفہ راجدین کے بعد اس وقت تک تو اسلامی حکومت تھی بعد میں مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی خلفہ راجدین کے بعد جتنی حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں لیکن اسلامی حکومتیں نہیں ہیں ان میں کمزوریاں موجود تھی وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بڑھتی چلی گئی تو اللہ تعالی ہمیں ملک دے تو ہم ایسے یہاں پر نظام قائم کریں پاکستان کے لئے ان کی خواہش تھی اللہ تعالی یہ خواہش بوری بھی کریں اور ہمیں اس کے لئے کوشش کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو سیاستدانوں کو فوجی افسران کو ایجنسیز کے لوگوں کو سب کو توفیق دے کے یہاں اسلام کے لئے جو یہ ملک حاصل کیا تھا اس میں اسلام نافذ بھی کریں تو بارل قاضی ابو یوسف نے یہ فتوہ دیا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک پہ کوئی اگر تلوا دے تلاق ہو جائے گی پھر حکمران جس کی بیوی پسندہ ہی شادی کر لیتے تھے تو امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے انہوں نے کہا کہ کیسے ہو جائے گی اطلاق قرآن تو کہہ رہا ہے سورة النحل آیت نمبر ایک سو چھے کہ اس کا تو امان بھی نہیں چاہتا جو جان بچانے کے لئے کلمہ کفر بول دے تو بیوی کیسے چلی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک کوئی بیوی کی اہمیت امان سے زیادہ ہے پیسے ہے اسی لئے یہ ہے تو ابھی تو لوگوں کی بیوییں کابو کرتے ہیں اگر یہ صحیح امان والے ہوں تو یہ حرکتیں کریں تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے خلاف فتوہ دیا اور مارے کھائی ان لوگوں کے فتوہوں سے ہنفیوں کے فتوہوں سے کوئی کہتے ہیں پرانے بزرگ ٹھیک سنے میں ہم تو انہوں کو بزرگ دا سنے ہیں جو پہلے دو سو سال دا بزرگ ہے ایک سو انانوے اجری میں فوت ہوا ہے قاضی ابو یوسف امام بخاری کے پیدا ہونے سے بھی پاٹ سال پہلے وہ فوت ہو چکے تھے بزرگوں کے میں آپ کو حال سنا رہا ہوں لیکن اہل حق وجود ہے امام مالک نے بغاوت کی آر پھر الحمدللہ وہ حق زندہ ہے اور یہ جو علماء ہیں آج کل ان کو ہم جو کہتے ہیں تقلید کے بندن سے آپ نکلیں آپ لوگوں نے فقہ انفی کا یہ جو جالی مسئلہ لوگوں کو بتائیں ہوئے اس سے توبہ کریں اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آٹ کریں اچھا آپ یہ کریں ہوگی نہیں لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے مسئلہ جب وہ ہو جائے تو پھر یہ فتوے دیں گے میں کہا تو ان مولویوں کا الارٹ صرف یہ کرنا چاہیے کہ حکومتی لیول پہ ایسے ہونا چاہیے کہ یہ جتنے فقہ انفی کے ایسے جو یہ طرف دار مولوی ہیں جتنے بڑے بڑے چاہے وہ دیوبند کے ہیں یا بریلوی کے ہیں ان سارے علماء کو ایک بند کبرے میں رکھا جائے اور گن پوائنٹ کے اوپر نہ ان کو ان کی بیویوں کو تلاکیں دلوائی جائیں اور ان کی ویڈیو بنوائی جائیں چند لوگوں کی قربانی سے اگر یہ ایک فقہ انفی کے مسئلے سے توبہ کر کے ہزاروں لوگ بچ جاتے ہیں نا تو بہت بڑی نیکی ہے ان کی ویڈیو بنائی جائیں اور گن پوائنٹ کے اوپر کہ تمہیں گولی مار دیں گے اپنی بیویوں کو تلاکیں دو اور یہ ویڈیو پھر ریلیس کریں پھر میں دیکھتا ہوں یہ فقہ انفی کے فتوے پر چلیں گے اور قرآن کے فتوے کے اوپر چلیں گے امام مالک نے بھی گھر بیٹ کے فتوہ تو نہیں بنایا یعنی آپ کو امام مالک کے فتوے کے بغیر ہی پتہ ہی ہے آیت پڑھ کے میں نے آپ کو اس سے پہلی سمجھا دیا یعنی اماموں نے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چاند سے چیزیں اتار لی تھی قرآن و زندس ہی نکال لی تھی وہ آپ اور میں بھی نکال سکتے ہیں بلکل واضح چیزیں موجود ہیں کچھ تو بلکل فطرت کے اوپر ہیں تو یہ سارے نفس پرست قسم کے لوگ تو مجھے بڑا یہ دکھ ہوتا ہے اس طرح کی فتوے دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی گن پوائنٹ پر طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی وہ بابے بھئی غلطیاں کر کے خدا کے لیے انہوں نے چھوڑو تو اسی اپنی قبر و آخرتی فکر کرو بابے انہوں نے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ انہوں نے آپ جواب دینگے تو اسی تو قرآن پڑھ کے توبہ کرو نا اے ان کو عدیث دا مسئلہ دے نہیں ہے نا اگر کسی کو گن پوائنٹ پر کفر پر مجبور کیا جائے دل میں وہ ایمان رکھتا ہو نہ اس کا ایمان جائے گا اور نہ بھائی جی بیوی جائے گی ہاں اے نا مولمین ہی بیوییں چلی جانگی ہیں کیونکہ یہ تھے بڑے کٹرن ہیں نا عوام تو بچاری سیدھی سادھی مسلمان ہیں یقین کریں عام عوام کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ جتنا ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اتنا ضروری جو ہے وہ امام حنیفہ امام شعفی امام مالک یعنی آئمہ کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے یہ کوئی دین کا عام آدمیوں کو نہیں پتا احترام کرتے ہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں ہم تو اماموں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ان کے نام پہ جو فرقے بنائے ہیں بالکل غلط ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر جو شرک پھلایا گیا ہے اس شرک کیا ہم مضمت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو وجیح ہم دنیا واللہ کرنا ہے یہ آئمہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے آئمہ چاہے وہ امام جعفر صادق ہوں المتوفہ 148 ہجری یا امام حنیفہ ہوں المتوفہ 150 ہجری یا امام شافی ہوں المتوفہ 204 ہجری یا امام احمد بن حنبل ہوں المتوفہ 241 ہجری یا امام مالک ہوں المتوفہ 189 ہجری یہ جتنے بڑے بڑے آئمہ ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں یہ امام بخاری ہوں المتوفہ 256 ہجری امام مسلم المتوفہ 261 ہجری یہ بڑے بڑے آئمہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کے ناموں پر کوئی فرقے بنائے گا تو وہ ان اماموں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ امام کیامل دن کو جوتیاں مروائیں کے ساتھ ہوگی کہ تم نے ہمارے ناموں پر فرقے بنا دیئے ہم نے کب یہ کہا تھا کہ ہمارے ناموں کے اوپر فرقے کھڑے کیے جائے اور پھر امام آزم دیکھیں جی اب ہم یہ کہتے ہیں خدا کے لئے ہم تو کہتے ہیں امام آزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اپنے وقت کے اماموں میں امام آزم تھے اچھا صحابی آزم کوئی بھی نہیں ہے اس وقت صحابی آزم کوئی نہیں ہے اچھا اپنے وقت کے اماموں میں تھے تو میں کہتا ہوں کہ امام آزم کے استاد کون ہے امام جعفر صادق ان کو کیوں نہیں امام آزم کہتے ہیں اے فاکیلہ علومین اگر تسی اوہ کریٹیریہ بنایا ہے نا کہ اپنے وقت میں بڑے آئمہ اس وقت کے اماموں میں سب سے بڑے امام تھے تو ان کے جو اپنے استاد امام جعفر صادق المتوفہ ان کو امام اعظم کیوں نہیں کہتے ان کو کہیں وہ تو اہلِ بیعت میں سے ہیں حضرتِ حسین کے پڑھ پوتے ہیں امام جعفر السادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی ان کو کیوں نہیں امام اعظم کہتے ہیں تو یہ بس وہ اپنے بزرگوں کو اپنا اپنا بزرگوں کو امام اعظم مانتے ہیں وہ سارے ہی مانتے ہیں وہ جس کا جو دل ہوگا محدثِ اعظم مفسرِ اعظم مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم انڈیا مفتی اعظم بنگلہ دیش جو جو ہے نا اپنا اپنے باوین وہ اعظم 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 ہی کرتا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے سے بابوں سے نجات حاصل کریں امام تک کی لفظ رکھیں اور امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں اماموں کے اوپر امت کی ڈویئی نہ کریں میرے پاس آجاتے ہیں نا بعض اوقات وہ پوچھنے کے لیے آپ کس امام کے ماندنے والے ہیں میں کہا جی میں امام حسین دا ماندیں take چلو نہیں نہیں وہ امام حنیفہ میں کہا جی دسو امام حنیفہ وڑھٹے نہیں امام حسین ٹھوچ جاتے ہیں ٹھک ہو جاتی ہے ادھر ہی پونگ نکل جاتی ہے امام حسین بڑھیں تو بھرے کہو امام حسین کی آپ کیوں نہیں مقلد ہوتے ہو ان کی ہو جاؤ نا جان دے نہیں ہوڑتی ہے نا جان دے نہیں آر مندہ دے سکتا تو ٹھیک ہے وہ بس یہ ناموں کی عقیدتیں ہیں بھائی میرے اپنی اپنی عقیدتیں خود بخود بنائی بھی ہیں اور یار اگر تم نے کوئی فرقے بنا نہیں تھے تو حدیث ہے ابودود ترمزی نسائب رماجہ میں تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین ہدایت ایفتہ کی سنت لازمی ہے تم ان خلفہ راشدین کیوں پر نام کے پر کرتے تھے ہمیں کوئی ٹھنڈ بھی پڑ جاتی فقہ صدیقیہ، فقہ فاروقیہ، فقہ عثمانیہ، فقہ الویہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شر سے بچا کے رکھا ہے الحمدللہ ان کے ناموں کے اوپر یہ چیز نہیں کھڑی ہوئی ہے اور نہ انہوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں بات کے ماما نے کہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر فرقے کھڑے کیے جائیں یہ ان مارنے والوں کے قصور ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ آئمہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کریں انہی آئمہ کے ذریعے سے ہی انہی کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے اور صدقہ جاریہ انہی لوگوں کے لیے جن لوگوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے ان سارے آئمہ سے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور قیامت والا دن ہمیں ان سب کا ساتھ نصیب فرمائے اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اللہ کا غزب اور بہت بڑا عذاب ہوگا ذالک بئنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ اللہ نے کہا اصل بیماریم کی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی محبت اس کو جو ہے پرارٹی دے دی ہے آخرت کے اوپر والآخرت خیرو ابقا اب یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کے غلط فتوے دے رہے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں آخرت کے اوپر ترجیح دے دی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ کافر کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھئے کوئی ہندو کوئی سکھ نہیں عربی میں قرآن حکیم کی طرم میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے جو حق سے اناد کرتے ہیں مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی کافر ہو سکتا ہے اولائیک الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود گمرائی جنہوں نے خریدی ہے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مورے لگا دی ہیں وَسَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر وَأَلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اب یہ تو پکے ہی غافل رہیں گے لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْخَاسِرُونَ اور یاد رکھو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخرت میں نقصان پانے والے لوگ یہی لوگ ہوں گے اور اس کے اگر سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اہلِ ایمان کا ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ حَاجَرُوا مِنْ بَعْدِمَا فُتِنُوا اس کے بعد جو لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رحم میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو ستایا گیا تھا ثُمَّ جَاهَدُوا اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا نفس کے ساتھ بھی اور قتال بھی وَصَبَرُوا اور صبر کیا اللہ کی طرف سے آئیوی تکلیف کے اوپر اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ رُحِيمُ تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد ان ازمائشوں کے بعد ان کے لیے معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے دیکھ لیں ازمائشوں کے بعد دودھ پینے والے مجنون نہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کے بعد جو یہ ازمائشیں پوری کرے گا اس کے ہم پھر گناہوں کو بھی معاف کریں گے اس کے لیے درجات بھی ہوں گے صبر کو اختیار اور صبر ہی پورا دین ہے اور تین طرح کے صبر ہمیشہ میں ریپیٹ کرتا ہوں یاد رکھیں ایک صبر ہے اللہ کی طرف سے آئیوی تکلیف پر صبر کوئی غم کوئی دکھ کوئی درد کوئی موت اور ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر صبر اس کی طرف سے فرائص گرمیوں کے روزے رکھنا گرمیوں میں صبح اٹھ کے فجر پڑھنا سردیوں کے فجر بھی مشکل فجر تو ہے ہی مشکل اس لیے ہاتھ ہے صحیب بخاری اور صحیب مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو لوگ مسجد میں جماعت سے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اپنی جگہ کوئی اور امام کھڑا کروں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو اور سن نسائی میں آتا ہے یہ پرٹیکلر فجر کے وقت ایسا معاملہ ہوا تھا کہ کچھ اصحاب مسجد میں نہیں آئے تھے آپ اتنے نراض ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفقہ کے لئے حدیث ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے جن کا کنوکشن مالا ایمان نہیں ہے تو یہ پہلا سبر ہو گیا تکلیر پر دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائز پر اور تیسرا ہے گناہوں سے بچنے پر سبر ہر شخص کی خواہش ہے دن مطلب وہ حرام خوری کر کے تو فوراں امیر ہو جائے حرام کما کے نگاہ کی حفاظت کرنا اور نگاہ کو بد نگاہی سے بچانا آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچانا سبر چاہیے اس کے پیٹ کو حلال ہی صرف اس میں ڈالنا باز کار فاکے بھی کرنے پڑھیں گے سبر چاہیے تو یہ تیسری فارم ہے سبر کی اور اسی پہلا طلب ہمارے ہیں دودھ پینے والے مجروں نہیں بلکہ جو آزمائش میں پورے اترنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اطوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین